جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد حسن رانہ جو کہ پیشہ کے لحاظ سے وکیل ہیں سابق جج گلگت بلدستان رانہ شمیم کے صاحبزادے ہیں لندن میں موجود ہیں سوال ان سے یہ ہے سیدھا کہ بہرحال بیان حلفی ایک دیا گیا اس کو پھر ابھی تک سامنے نہیں آیا کیا آپ وہ بیان حلفی لینے آئے ہیں لندن یا اس کے علاوہ کوئی ارادہ ہے آپ کا اچھا ایک بڑا سیدھا سوال بیان حلفی کا جو مکمل فائدہ ہوا ہے وہ سیاسی جماعت کو فائدہ ہونے جا رہا ہے آئندہ چل کر تو کیا آپ بھی آگے چل کر سیاست میں آنے والے ہیں نہیں آپ پہلے یہ بتانے کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہونے والے ہیں بسیکلی جس انداز میں اس بیان حلفی کو متنازع بنایا گیا کیونکہ جو اگر ساکر بنصار صاحب کے تمام طرف حیصلوں کو متنازع بنایا جائے گا اس بیان حلفی کے بعد تو وہ جماعت جس کو سزا دی ساکر بنصار نے اس کو جا لا مالہ فائدہ ہوگا نہیں جب پروو ہو جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو سزا نہیں ملنی چاہیے اور جو غلط ڈیسی انزیں کو ٹاپل ہوگا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پلے ہے اگر پورا لیکشن پولٹیکلی انجینئر تھا ریک تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا پھر تو اس کا مطلب ہے ہندہ چل کے آپ کا سیاست میں آنے ارادہ ہے وہ تو میرا اپنا ارادہ ہے نا لیکن میرا کسی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے نہ پی ایمل کے ساتھ جانے کا رادہ ہیں نہ پی پی بی کے ساتھ آنے کا ارادہ ہے ان شاء frequencies میں شامل ہونے کا آپ کو ارادہ نہیں کہ میں سے پی ایم ساتھ اس میں لون بول زیتا ہوں کہ کوئی ارادہ نہیں اچھو ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ بتائیے کہ اس وقت اور اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ابہ جو پارٹی اپنی بنا چکا ہوں لیکن وہ ابھی صرف واتس اپ گروپ تک ہے میرے لائک وائندڈ فرنڈز ہیں اس پہ اس کا نام ہے شاہ نے پاکستان بہت شکریہ صرف آخری سوال یہ ہے کہ ایفی ڈیمٹ جو کہا گیا کہ سامنے آیا ہے بھانجے سے یا اور نہیں سے کسی سے بھی وہ لیک ہوگی نوٹ ری پبلک سے لیک ہوا تو کیا وہ کبھی سامنے آئے گا بھی یا وہ اسی طرح رہے گا نہیں جی کوٹ کو آرڈر اس کو لانا پڑے گا ورنہا بھی ایفٹیو فیس ٹھیکنس اس کو لانا تو پڑے گا یہ بتائی ہے کہ اس ایفی ڈیوٹ سے جو عدلیہ کی شاہ پوری ایک تشخیص ہوتی ہے پوری شان ہوتی ہے اس پر جو حرف آیا ہے بایسیت آپ کے والی صاحب جج بہت سینئر جج دوسری طرف بھی جج تو کیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراک سے عدلیہ کی بدنامی نہیں ہوئی میں آپ سے سوال کروں میں ذرفقہ علیو بٹر صاحب کی کیس میں کیا ہوا وہ تو آٹھ سال بعد آ کے ایڈمیٹ بھی ہو گیا تو آج تک کیا ہو گیا کچھ جنرلز کے خلاف یا جن لوگ جو انوال تھے ان کے خلاف کی ایکشن لیا گیا اب تو یہ آپ کے لئے ایک چیز آگی ایک سچ سامنے آگیا یہ سچ ثابت ہو گیا تو بہت سے پردے کھلیں گے بہت سے پردے اٹھیں گے یہاں کیا کیا اندر ہوتا ہے اندر خانے کس طرح لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے وہ ساری باتیں پر سامنے آئیں گے یعنی عدلیہ لوگوں کو بے وکوف بناتی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں عدلیہ نہیں اس میں آپ کا پولٹیشمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے پولٹیشنز ریٹائیڈ سرونگ اس میں ججز ریٹائیڈ سرونگ جنرلز ریٹائیڈ سرونگ بیوروکرات ریٹائیڈ سرونگ آپ کا مافیا انڈرسٹلیس آپ کے یہ میڈیا آوزز یہ سب اس میں انوالڈ ہوتے ہیں یہ کینگ میکرز جو بناتے ہیں جن لوگ کہتے ہیں کینگ میکرز یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے انوالڈ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتنے بڑی بڑی سکیمز ہوتی ہیں اتنی بڑی بڑی پولٹیکل انجیننگ ہوتی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالڈ نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتا ہے انگلینڈ میں نہیں ہوتی تو اس جو آج آپ یہاں موجود ہیں انگلینڈ میں اور اس تمام چیز پر جس پر آپ بات کر رہے ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی چال ہے یا یہ اس کے پیچھے بھی سٹیبلشمنٹ ہے جس کے طرف آپ کا نشان دے گی میں جو یہاں ہوں دیکھیں میں تو گھوم پھر رہا ہوں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں چائے پی رہا ہوں جوس پی رہا ہوں اور وہ ایپل جوس بھی پی رہا ہوں تو اس سے دور خونسی یہ چال ہو سکتی مجھے تو نہیں سمجھا رہی اب یہ تک آپ نے میرے خیال سے ٹریک بھی کرنے کی کوشش کی ہوئے گی کہ کہاں جاتے ہیں کہاں ملا میں آپ کو زیادہ تر نہیں ہم ٹریک کر رہے ہیں کہ آپ نواز شریف سے کب ملنے جا رہے ہیں ہمارا جو آپ پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ سیاست میں آنا ہے تو بغیر سیاسی جماعت کے تو سیاست میں آنے کا بہت پاہدہ مجھے لگتا ہے آپ لوگ نا میرے نواز شریف صاحب کو میرا کلائنٹ بنوائی دیں گے ہم مجھے اچھی خذیفیس ملنے والی میرے مطابق شاید وہ کہیں نہ کہیں کہ آپ سے در پردہ ہو آپ کے فاتھ نہیں نہیں جب میں ملوں گا تو کھلے عام ملوں گا انشاءاللہ جی میں لوئر ہوں پھر ان کے دفتر میں جو یہ باقیدہ بیانِ الفی جو کہا جاتا ہے ذرا ایسے کہ وہی ہوا تو پھر کیا مطلب چھپنا اور چھپانا تو باقی رہ نہیں گیا کہا جاتا ہے اب تو کہا جاتے پہ تو نہیں نا ڈسینز ہوتے پروف ہے آپ کے پاس پروف لیں پروف بھی آ جائے گا سامنے وہ جب آئے گا تب کی تب دیکھیں گے نا جی اتنی جلدی کیا پہلی آپ کہہ رہے کہ یہ یوں ہے یوں یوں ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا یہ تھے ہمارے ساتھ رانا صاحب چیف جج گلگت بلدستان کے صاحب زادے بہرحال پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں جرہ کرنا اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ایک چیز سامنے آگئی کہ آئندہ چل کر ان کا بھی سیاست میں آنے کا ارادہ ہے اور جس کا وہ اظہار کر چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بیان حلوی کے پیچھے سیاست موجود ہے